اسلام اللہم ناظرین میں ہو آپ کا میز باہد اقتصا بیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایرپی پورش مجید انہوں نے مجود ہے عمران خان کی ننی نیوانی برینہ ندیم عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو اس نے روتے ہوئے خان صاحب لے پیغام دیا جو اس کا پوری دنیا میں وارلہی ہے عمران خان صاحب نے اس کو اپنے پلیٹ فورم پر ویڑا کیا برینہ اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہو بیٹی آپ بلک ورکی مرینہ کیا وجہ بریتوں میں تو ہمیشہ آپ نے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے تمہارے جذبات دیکھا ہے وہ سٹرونگنس دیکھی ہے لیکن جب ہان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ ساروں کتار ہو رہی تھی اور خان کے لیے آپ کو گیت گا رہی تھی کیوں اتنا مس کیا ہان صاحب کو جب وہ خبر سنی کیا جذبات تھے اس ٹائم میرے جذبات ہی کچھ چھوڑتے ہیں مجھے خود نہیں سمجھ لے گی کہ میں نے یہ گاہ کیسے دی اور میں نے اتنا میں روئی کہ میرے جذبات ہی کچھ چھوڑتے اور میری آنکھوں سے ایسے آنچو نکلی جا رہے تھے نکلی جا رہے تھے اور بہت بری طرح میں روئی تو ہمارے بھی لیڈر ہیں یار ہمارے بھی لیڈر ہیں ان کے بلینے سب بھی لیڈر ہیں تو آپ میں تو ساروں کتار ہونا شروع کر دیا روڑ ہو کے ہان کو آپ کو یاد کہہ رہی ہے کہ ہان میرے کپتان میرے ٹھیک ہے تو آپ کو یقین تھا کہ ہمارے ہان صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے اور اپنی عوام کے درمیان دوبارہ کھڑے ہوں گے وہ انشاءاللہ مجھے پورا یقین تھا میں نے اللہ تعالیٰ سروروں کے دعا بھی کی تھی اور جب خان صاحب کی رہائی کا منظور ہوئی ہے تو میں اتنی زیادہ خوش ہوئی ہوں اتنی میں اچھلے لگ بڑی تھی پوری اور میں اتنا زیادہ خوش ہوئی میں نے شکر آنے کے نفل ادا کیے اور میں نے سب اپنی پی ٹی آئی فیملی سے کہا کہ آپ بھی شکر آنے کے نفل ادا کی کریں کیونکہ اللہ کا بڑا کرم ہوئی ہے ہم پہ جو خان صاحب رہا ہوگی اچھا اس میں اب آپ رو رہی تھی آپ کے جذبات آج آپ خانس رہی تھی جناب رہا پہ تو بہت سے لوگوں نے آپ کو اپنی شہد کیا اور لوگوں کو یقین مانے آپ کی وہ ویڈیو دیکھنی سے رونا شروع کر دیا کہ ایک بیٹی کا اتنا جذبہ ہو سکتا ہے اپنے لیٹن کے لیے تو خمالہ کیوں نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے نیچرل ہی تھی محبت کر دی ہے یا ٹیملی آئی صاحب نے کانا کہا ہنگل کپتان ہے تو اس کے بعد وہ محبت اللہ شروع ہو گئی بالکل میں جیسے کہ آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ میں شروع سے ہی خان صاحب کی بہت بڑی فین اور میں شروع سے ہی خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہوں اور مجھے شروع سے ہی ان سے لگاؤ بہت آخر یعنی کہ ہمیشہ آگے بھی لگاؤ رہے گا یہاں بھی کانترانگ جس بات دیکھیں کیسا لگتا ہے برینہ کو آپ سٹار بن چکی لوگ آتے ہیں آپ سے سیرفیز اتارتے ہیں جناب آپ کو فرمایش کرتے ہیں کہ ہان صاحب کے لیے وہ گانا کہیں کیا فیلنگ کیا آتی ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور اتنا فیم مل گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی پی ٹی آئی وارل گر جا رہی ہے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اللہ کا خرم ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے اس قابل سکتا ہے اچھا یہ بتاؤ آپ میں جب اپنا گانا گایا جہان صاحب کے لیے جو اپنے گانا گایا اپنے ٹک ٹاک پہ لگایا تو وہاں سے پی ٹی آئی اوفیشل نے خود بہاں سے پک کیا یا خودی آپ نے ان کو سینڈ کیا انہوں نے پک کیا جہاں پہ دیکھا کہ آپ کا وہ جو خر جگہ پہ لگا ہے ٹویٹر میں کافی وائرل ہے اگر آپ میں کافی دا پاکستان تحریک ہے انصاف کے پر امرال خان نے اپنے پیش پہ بھی آپ کا اوشتر کو لگایا تو پتہ کیسے چلا گیا تی 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 پیار فارم پر آپ کے گیت لگ رہے ہیں یہاں پر مجھے کیونکہ میں ایک ٹی آئی ہوتی ہوں تو مجھے پتہ چل گیا تھا لیکن میں ان کو سینڈ نہیں کیا کہ انہوں نے خودی لگایا کسی کے میسیجیز آیا باہر کے ملک سے آپ کو ٹک ٹوک کے پر کہ بھرینہ آپ ہمیں موٹیویٹ کہہ رہی ہیں آپ کو تھنکس کی آپ ہاں سے اتنی محبت کرتی ہیں بلکل مجھے باہر سے اتنی زیادہ کوز آتی ہیں کہ بھئی آپ بہت اچھا کام کری ہیں اور میں نے سپیشلی جو پردیس بیٹھے میں لوگ تو میں نے سپیشلی ان کے اوپر گانا بنائے کہ کپتان کی ٹائگرز اچھا دی وہ سنائے پھر آپ پہلے میں وہ سنائے جی جس کی ویسے آپ نے ہمیں بھی ڈولا دیا ہے ہم نے کہا یار اگر اللہ حیر کرے بھرینہ کو کچھ نہ ہو او خان میرے کپتان میرے وہ سنائے دیا او خان میرے کپتان میرے وہ سنائے دیا او خان میرے کپتان میرے پیچھ ہٹ ننگی نٹ جانا ہے ان چوروں اور لڈیروں سے تُو نے ملک ازاد کرانا ہے تُو نے قوم کو ایسا چھوڑ دیا وہ جو خوف قبض تھا توڑ دیا بس قوم کی آخری امید ہے تُو باہ قوم کی آخری امید برینہ کیا لگ رہا ہے یہاں پہ آپ نے تمام بھائیوں کو یہاں پہ خوش کر دیا جناب آپ پانچ ساتھ کے لیے کہا ہے وہ پردیشیوں کے لیے کونسا لکھا آپ نے سبتان کی ٹائگر سنایے ہیں کہ وہ بھی کپتان کی ٹائگر جاوارتے ہیں یہ تو کپتان کی ٹائگر جاوارتے ہیں یہ تو کپتان کی ٹائگر ایک پتان کے ٹائگر چرچائن کا ہر گلی ہر شہر کے اندر ایک پتان کے ٹائگر کیا باتت بھڑی نا خان صاحب کے لئے پیغام دیں خان صاحب میں اتنا زیادہ خوش ہوں الحمدلللہ اللہ کا کرم ہوئے کہ اللہ نے آپ کو رہا کر دیا ہے اور آپ کی پوری پیٹی آئی فیملی بہت زیادہ خوش ہے اور یہاں پہ آج ایک لاس جو آپ پتانا تھا زلہ شاہ کے لئے وہ بھی ڈیڈی کیٹ کر دی اس خوشی کے موقع پہ آپ اسی قربانی کو بھی یاد اکھنا جاتے ہیں تو زلہ شاہ کے لئے پیغام کر دیا ہے کہتے ہیں کہ برینہ یہ آپ دائیں زلہ شاہ پہ سبارا سنائے گی زلہ شاہ کپتانے کا عشق تھا زلے ہائی مار دیا تم نے مل کے اجڑا وہ گھر جو ہستا تھا کپتانے کا عشق سچا تھا ماشاءاللہ کپتانے کی رکھ میں گاتا تھا جندا اس کا لہراتا تھا ایک بات بتا دو بس مجھ کو کس کو نقصان پچھاتا تھا خوشی کا رنگ لائے گا یہ ظلم کا دور اب جائے گا انساپ کی کرنے نکلیں گی چھار سوٹ انساپ کی کرنے نکلیں گی چھار سوٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمہ لینے اگرہ کرنے کے بات کی کرنے بہت اچھا جو بہت اچھا ناظرین یہاں پہ آپ کار کرنے کے جسما جیسر کہ عوام کی آنکھوں میں آنسوں وہ آگیا عشق سی آواز میں گایا اور برینہ آخر میں اپنے کپتان عمران خان کے لئے کے پیغام یہاں پہ کہ خان صاحب آپ تو پہلے جگ جگ جیئیں اور آپ واپس آگئے ہیں بہت زیادہ خوش ہیں اور آپ اسی طرح عوام کے لئے سوچتے رہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں پوری عوام آپ کے ساتھ ہے اور ہم اسی طرح اپنی ازادی انشاءاللہ لے کے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں پوری عوام آپ کے ساتھ ہے